ایک غریب شخص کی بیوی نے اپنی شہر سے کہا آٹا ختم ہو گیا ہے شہر نے کہا تمہارے پاس کچھ ہے بیوی نے کہا پچاس روپے ہیں شہر نے کہا وہ پچاس روپے مجھے دے دو اور ایک تھیلا بھی دے دو شہر پچاس روپے اور تھیلا لے کر بزار میں کھانا خریدنے پہنچا تو وہاں ایک سائل آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھے صدقہ دو وہ شخص وہاں سے دوسری دکان پر چل پڑا سائل اس کے پیچھے پیچھے وہاں بھی آ گیا اور کہا اے اللہ کے بندے مجھے صدقہ دو جب اس نے مجبور کیا اس شخص نے پچاس روپے اسے دے دیئے اور اپنی تھیلی کو لکڑی کے برادے اور مٹی سے بھر لیا گھر پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹایا تو دل گھبرایا ہوا تھا کہ بیوی کو کیا جواب دوں گا دروازہ کھلنے پر شہر نے تھیلا گھر میں رکھا اور چپ چاپ وہاں سے چل دیا پیچھے بیوی نے تھیلا کھولا تو اس میں امدہ سفید آٹا موجود تھا بیوی نے آٹا گون کر اس کی روٹی بنا لی جب رات کا کچھ حصہ گزرنے پر شہر گھر آیا تو بیوی نے اس کے سامنے امدہ سفید روٹیاں رکھ دی شہر نے پوچھا روٹی کہاں سے بنائی بیوی نے کہا اس آٹے سے جو آپ لائے تھے یہ سن کر شہر کھانا کھانے لگا مگر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ اس کے رب کے کتنے احسان ہیں کہ ہم اس کی راہ میں کچھ خرج کریں تو وہ ہمیں کتنی جلدی اور کتنا امدہ اور کتنا زیادہ کر کے لوٹاتا ہے حدیث پاک کا ارشاد ہے صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو تمہیں رزق دیا جائے گا تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہارے نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی اللہ پاک ہمیں اس کی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین